سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اپسی رضا مندی کے ساتھ یہ معاملہ اختدام کو پہنچا ہمارے سے ہمارے لئے ہلپ بھوت کرے سار بھی سار کو بھی انڈیش ٹائنڈ میرر آگے سی ایسر اچھا اچھی بات کرے جو ایسا بھی نیو بات کرے کہ ان کے طرف ان کے طرف نہیں جو بھی ہے حقی بات بولے سار بھی ہم سار سے بھی بہت خوش ہے اس لئے اب سار بھی بول دیئے ہمارے کو سار سے کیا ذات دشمانی نہیں ہیں اور سنگیتہ سے کچھ ذاتی دشمانی نہیں ہیں اور نا تو میں جو کمپنی میں کام کر رہا ہوں ان لوگوں سے بھی کچھ دشمانی نہیں ہے میں رگو بس یہ بات ہے ہی میرک صرف داری پہ اور ان لوگیں کیا بھر رہے داری نہیں رہ تو کیا کریں گے داری رہ تو کیا کمپنی والا نیوے خریدنے والا نہیں خریدتا ہے ہے نہیں اب میس انڈرشتاننگ ہو گئی بلکہ مافی چاہ رہے ہیں اب میں بھی اوکے ہو گیا سر سے کل سنگیتہ موبیل شاپ پر جو شروع میں امم نگر میں اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں کے سیلزمنز اور اسٹرن مینجر کے درمیان جو بات ہوئی تھی داڑی کو رکھنے کے مطالق لے کر اس کے بعد یہ معاملہ پولیس جنگر پجا سٹین یا نیوز کی خبر کے بعد سنگیتہ موبیلز کے ہیدر آباد کی انتظامیہ متحرک ہوئی اور انہوں نے یہاں کے اسٹرن مینجر پر دباؤ دالا کے وہ لڑکوں کے ساتھ جو سو معافی معجرت خواہی کر لے جس پر آج سرکل امسیٹر ٹوٹون کی موجودگی میں دونوں سیلزمنز مبین اور عبرار کے سامنے سنگیتہ موبیلز کے اسٹرن مینجر نے سرکل امسیٹر کے روبرو ان سے معافی مانگی اور اس طرح یہ معاملہ رفا دافا ہوا بیڈی جانی سوید اشفاق کے ساتھ میں میں متخیف زندی دینی نیوز حقی آس